اسلام علیکم دوستو جو دو چینل پر نیم سوزارش چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل ایک ان کو آل پر کلک کر دیں وڈیچی لگے تو لائک کر دیں تو گندم اور چاول اکسپورٹ کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی اجناس مارکٹ کے تازہ ریڈ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے چودہ فروری کے بعد نیجی گندم ایمپورٹ کی ایل سی کھولنے پر پبندی فیصلے کا مقصد آئندہ ماں گندم کی مقامی پیداوار اور مارکٹ میں آنے والے کسانوں کی ان کی فصل کے بہتر قیمت آدائیگی کی یقینی بنانے کے لیے ہے گندم مزید ایمپورٹ نہیں کی جائے گی جو کہ حکومت نے معایدے کیے تھے صرف وہی گندم ایمپورٹ ہوگی سال دوہزار چبیس میں مزید گندم ایمپورٹ نہیں کی جائے گی تو اہم بریکنگ یو چاول اور موجی مارکٹ کے حوالے سے الحمدللہ چاول کی دوبارہ پیداوار اور سازگار موسم چاول کی برامت کنندگان مضبوط عالمی مانگ کی وجہ سے پاکستانی اسٹیٹ رائز سیکٹری کے غیر ممولی لیکن متوجہ شاندار کارکردگی ہے پاکستان رائز اکسپورٹر نے مالی سال دوہزار تیس چبیس کے لیے صرف سات مہینوں میں دو اشاریہ ون بلین ڈالر کما سکی ہے پاکستان کو دو اشاریہ سات ملین ٹن چاول برامت کیا گیا خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان گجشتہ تین ماہ کے دوران مہانہ بنیادوں پر بھارت ویتنام تھائی لینڈ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر سب سے اوپر چاول کی برامت کرنے والا ملک بن چکا ہے حکومت کے کچھ ردو بدل کی وجہ سے موجی مارکٹ وہیں رکی ہوئی تھی جبکہ کل کی نسبت شام کے وقت موجی کے ریٹ میں پچاس ساٹھ رپے فیمن تیزی دیکھی گئی اور آج بھی موجی کے ریٹ میں سو رپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مارکٹ مزید بہتر ہوگی کیونکہ چاول کی اکسپورٹ کافی زیادہ باقی ہے نئی فصل گندم کی مارکٹ میں آمد ہونے کے بعد بھی موجی مارکٹ پھر بھی سات ہزار سے اوپر ریٹ چلے جائیں گے کیونکہ ابھی موجی کا سیزن کافی زیادہ دور ہے تو اس سے پہلے ہی مارکٹ سات ہزار اور پنجتر سو تک فیمن پہنچ جائے گی تو اب بات کرتے ہیں آج کے جناس کے تازہ ترین ریٹ عرف والا غلہ مڈی اور پنجاب غلہ مڈیوں میں کم سے کم قیمتیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ لوگوں نے فل واش کرنی انشاءاللہ مکمل رپورٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی کل بھی سن کرافیڈ میر والوں کی طرف سے مکعی کے ریٹ میں ایک سو ستر پیفی منتیزی کی گئی لیکن جب ابھی تک بھی کسانوں کی امید نہیں پوری اتری کیونکہ مکعی کے ریٹ پچیس سو سے اوپر جانے چاہیے تھے ابھی بھی مکعی کے ریٹ تئیس سو پچاس اور چویس سو کے درمیان ہے اور اب بات کرتے ہیں آج عرف والا غلہ مڈی میں مکعی کی تو چودہ اور پندرہ موچر اکیس سو سے لے کر اکیس سو ستر پی جبکہ اٹھارہ اور بیس موچر انیس سو سے لے کر دو ہزار پچاس رپے اور اج دس اور گیارہ موچر کی بات کریں تو بائیس سو سے لے کر تئیس سو رپے تک فی من زیادہ تر جو موچر ہے وہ چودہ اور پندرہ ہے اور اٹھارہ اور بیس موچر ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا نمی والا مال ہے دو ہزار سے لے کر بائیس سو پچاس بائیس سو اور تئیس سو رپے تک ریٹ ہے اور ونڈا کوارٹی مکی کے ریٹس کی بات کریں تو سترہ سو سے لے کر سترہ سو پچاس اور اٹھارہ سو رپے تک فی من اور اب بات کرتے ہیں ہم موچی کے ریٹس کی تو پندرہ زیرو نو اور سولہ بنویں خوشکٹر والا مال پانچ ہزار سے لے کر اکونجہ سو روپے جبکہ ہاتھ والا مال اکونجہ سو پچاس سے پچونجہ سو روپے تک فیمن ریٹ رہے اسی طرح اگر کہنات گیارہ اکیس کے ریٹ کی بات کریں تو خوشکٹر والا مال پانچ ہزار چار سو پچاس سے پچھونجہ سو روپے جبکہ ہاتھ والا مال پچھونجہ سو سے لے کر ستونجہ سو پچاس روپے تک فیمن ریٹ رہے عارف والا غلہ منڈی میں اور کہنات ستارہ اٹھارہ کی بات کریں تو خوشکٹر والا مال چورنجہ سو سے پچھونجہ سو اور ہاتھ والا مال پچھونجہ سو سے ستونجہ سو پچاس روپے اس ٹائم اگر کھپاس کے ریٹ کی بات کریں تو کھپاس کے ریٹ دس ہزار سے لے کر گیارہ ہزار کے درمیان ہے اور نارمر ریٹ پچانوے سو سے لے کر دس ہزار پہ تک فیمان ہے پنجاب غلہ مڈیوں میں اور اگر تل کی بات کریں تو تل کے مارکٹ مضبوط ہیں لیکن ریٹ رکی ہوئے ہیں سولہ ہزار سے لے کر بیس ہزار کے درمیان جبکہ نارمر ریٹ انیس ہزار دو سو انیس ہزار پانچ سو اور بیس ہزار پہ تک گندم کی بات کریں تو گندم کے ریٹ پنتالی سو سے لے کر پانچ ہزار دو سو پانچ ہزار تین سو رپے تک اس میں اگر تھوڑی سی کوالٹی کے حساب سے گندم کے ریٹ ہوتے ہیں جبکہ مڈیوں سے باہر گندم کی جو خریدہ فروکتے ہوئے پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار دو سو اور تین سو رپے تک فی من سرسوں کے ریٹ کی بات کریں تو پنجاب گلہ مڈیوں میں کم سے کم قیمتیں ہیں پانچ ہزار نئی سرسوں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں جبکہ پرانی سرسوں چھے ہزار سے لے کر چھے ہزار سات سو روپے تک فی منفرکت ہو رہی ہے جبکہ باجرہ تیتی سو اور بتی سو روپے فی